اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میرے ساتھ ہوا کیا ہے ایک ٹھائچ چکی ہوئی تھی رات کو ہوا کے جا کے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے میرے ساتھ ہوا کیا تھا تو آج کی روٹین میں میں صبح گئی تھی اوفیس اوفیس سے آنے کے بعد میں نے گلیننگ کیا ساری اور میں نے فرش کو واش کیا ہے ساتھ ہی بیڈرون کو صاف کیا ہے کچھن کو صاف کیا ہے ابھی دیکھ لیں فرش ابھی ڈرائی نہیں ہوا ساتھ ہی میں سب سے دیکھ رہی تھی کیا بنا ہوں اور ہوا میرے ساتھ کچھ ایسا کہ رات کے ٹائم میں نے بنانے کے لیے بنانے کے لیے چینوں کو پانی میں سوک کر کے رکھ دیا کہ صبح اٹھتے ہی میں بنا لوں گی اور آکے مجھے کام زیادہ نہیں کرنا پڑے گا تو ہوا میرے ساتھ کچھ ایسا کہ میں نے جلدی جلدی میں صبح لگایا پریشر کوکر کوکر لگاتے لگاتے مجھ سے لگ گیا گلت میں نے جلدی جلدی میں لگایا تو وہ پھنس گیا پھنس تو پھنسا ایسا کہ اس کو میں اتنا دبایا اتنا دبایا وہ نہ کھلے میرے ہزبینڈ نے اتنے زور لگائے وہ نہیں کھلا پھر ہم لوگوں کو دیر اور سے صبح کے ٹائم تو ہم لوگ چلے گئے تو پھر میں نے آکے پھر کوشش کی پھر نہیں کھلا پھر ہم نے کیا کیا جائے تو میں نے پھر اس نے وہ جتنا ٹولز ہوتے ہیں جن سے چیزوں کو کھولا جاتا ہے وہ تھوڑی تھی شاید تھوڑی کے ساتھ اس نے ایسے پکڑا ہے اور اس کو زور سے مارا ہے تو اس کو اتنی مشکل سے کھول ہے کھولے بھی نہ مجھے غصہ ابھی آرہا تو صبح کے ٹائم کے ایک کام بنا جلدی کرنے کوشش کیا تو اوپر سے وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے اتنی مشکل سے اتنے زور لگائے وہ اس کو پکڑنے والی جو ہینڈل ہوتی ہے وہ ٹوٹنے والی ہو گئی میں نے کہا میرا نیا پریشر ککر ہے بھی تو اس کو اتنا خراب کریں گا پھر کھولنا کیسے تو بڑی مشکل تھا پھر اس کو کھولنا ہے ہم لوگوں نے سارے زور لگا تھوڑیوں سے کھول کھول کے ادھر کبھی موف کریں کبھی اس سائیڈ پر موف کریں کھولے میں نے کہا یہ صحیح مسئیبت میں پھانس گیا تو میں نے پھر کھانا شام کو دیکھتے دیکھتے لیٹ ہو گئے تو میں نے کہا نہیں کھول رہا ہے چھوڑ دیں پھر اس نے دوبارہ کوشش کیا اللہ کا شکر ہے کھول گیا تھا تھوڑا سال سائٹ سے ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن کھول گیا تھا پھر میں نے ساتھی وہ تو کھول لے رہا تھا پھر میں نے سبزی بنائی سبزی بنانے کے بعد میں نے کہا کیا بناوں تو انہوں نے کہا کہ مٹر اور چکن بنا لیں پھر میں نے جلدے جلدے سے سبزی بنائی سبزی بنانے کے بعد میں نے ساتھی وہ پھر کھول گیا تھا پریشر کو کر پھر میں نے چننے کو بھوننے کے لیے رکھ دی اور ساتھی سبزی بنانے کے لیے شروع کر دی سبزی بنانے کے لیے میں نے زیادہ سارے پیاس لیاں کیونکہ وہ تھوڑا شروعی والا سالہ نہیں ہوتا ہے تھوڑے پیاس زیادہ ڈالتے ہیں پھر باپ کی مسالے اور ساتھ سارے نمک میرچ اور ساتھ سبز میرچی اور ٹوماٹر ڈال کے میں نے اس کا مسالہ اچھی طرح بھوننا ہے اور ساتھی میں نے تھوڑا سا کورما مسالہ پڑھا تھا میرے پاس شاید پھر میں نے وہ ڈال دیا تھوڑا سائکا جائے اور ساتھی پھر میں نے مطر نکال لی آلو بھی میں نے تھوڑے سے ڈال لی تھے ساتھ چکر بھی میں نے فریزر سے نکال کے رکھ دیا پانی میں ڈال کے تاکہ وہ نار مل ہو جائے اور ساتھی پھر میں نے اس کو تھوڑا سا نار چھوٹے ہی کر لی تھی اس کی بوٹی میں تھا کہ وہ زیادہ بڑی بڑی اچھی نہیں لگتی پھر مٹر کے ساتھ مجھے نا کیم اپ سانتا ہے لیکن کیم اپ اس وقت نہیں تھا تو میں نے چیکن کی چھوٹی کر لی اور ساتھی پھر میں نے آٹا گوندہ شام کے ٹائم کو میں نے ریکارڈ نہیں کیا میرے پاس ٹرائپورٹ نہیں ہے تو ایک ہاتھ سے فون پکڑتی ہوں ایک ہاتھ سے میں ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اس لیے کہتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں بہت مشکل سے اتنے ٹف روٹین میں سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں آپ کے ساتھ اپنے روٹین کو شیئر کرتی ہوں تو ساتھی میں نے پھر پیڑے بنا لیے تھے اور میں نے اس میں چ مٹھر ڈال دیئے مٹھر کے ساتھ ہی آلو ڈال دوں گے پھر اس کو رکھ دوں گے ہلکی آنچ پہ بننے کے لیے ساتھی میں نے پھر روٹین بنانے شروع کرتی تھی کیونکہ پھر گیس چلی جاتی ہے نو مجھے تک سالن بہت ہی منزے کا بنا تھا سب نے بہت تعریف کی ماشاءاللہ سے کہ سالن بہت مزے کا بنا ہے بس ایسے میں تو بنا لیتی ہوں گھر میں جو چیز بھی ہو اس کو ایڈ اپ کر کے جو بنت ہے وہ بنا لیتی ہوں ساتھ پھر میں نے چنیں دیکھیں چنوں کو میں نے پھر رکھ دیا بھوننے کے لیے اس میں دورا جپانی تھا ساتھ میں نے ایک انڈا عبالنے کے لیے رکھ دیا ہے تو پھر میں نے ان کو رات کوئی بنا کے رکھ دیا تھا تاکہ فریزر میں ایک دوسہ لنو تو مشکل نہیں ہوتی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے کبھی لائٹ نہیں ہوتی گیس نہیں ہوتی تو فریزر میں ہوتو بندہ گرم کر کے بہت سے روٹی منگوہ کے کھا سکے تو میں اس بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں ایک دوسہ لنو کی فریزر میں تاکہ مشکل نہ ہو بندہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے ساتھ ہی پھر میں نے پھر میں نے ناماز پڑھی یہ ناماز پڑھنے کے بعد میں نے پھر اس طرح پہ لیٹ کے لیٹ کی تھی تھگی تھی تو ساتھ ہی پھر میں نے یہ ایک منگوہیا تھا بزار گئی تھی تو وہیں سے لیا تھا یہ ہمارے سرگودا میں ہے سیکھوں کی دکان ہے شاید تو ان کے پاس سے یہ کاسمیٹک ان کے دکان ہے ان سے لیا تھا یہ میں نے میں نے دکا کوئی ایسا بتائیں جو غلقہ سا لگا کے سکرب کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ کیسر اور بتا نہیں کیا کیس میں ڈالا ہوا ہے انڈیا کا تھا انڈیا نہیں کہتا ہے یہ لے جائیں اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے ابھی میں نے اس کو یوز نہیں کیا ہے جب میں یوز کروں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ نے اس کے ریزلٹ شیئر کروں گے اور پھر آپ کو میں نے چھائے پی اور ہماری شادی کو دو مند ہو گئے ہیں تو میری ہزبین میرے لیے جیسے چاکلیٹ بزار گئی نا سب شام کے ٹائم تو وہ چاکلیٹ لے کے آئے تھے انہوں نے مجھے چاکلیٹ دیئے اور آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ